اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو ای نیزر ویڈیو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت اہم ٹاپک جو ہے فنکشن اس کو ڈسکس کریں گے تو آپ نے فنکشن کے بارے میں پڑا ہوگا لکھا ہوگا تو آئیے آج جانتے ہیں کہ یہ فنکشن دراصل جو ہے ہے کیا فنکشن کا جو ورڈلی میننگ ہے جس کو ہم لفظی مائنی کہتے ہیں وہ ہے فرائز انجام دینا یہ فرائز انجام دینا چیز آتی ہے آپ یہ بات سپوز کر لیں کہ اب آپ کو ڈیلی لائف سے میں ایک زمپل دوں گا ٹھیک ہے تو آپ یہ سپوز کریں کہ یہ انپوٹ ہے اور یہ میرے پاس ایک مشین ہے کوئی بھی ٹھیک ہے نا تو یہاں سے میں اس کو انپوٹ دے رہا ہوں تو یہاں سے مجھے آؤٹپوٹ مل رہی ہے ابھی آپ اس کو سپوز کریں کہ فار ایک زمپل آپ ایک پیٹرول پم پہ چلے گئے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ادھر دبایا ایک لیٹر ٹھیک ہے نا ایک لیٹر آپ نے انپوٹ ڈالی کہ مجھے ایک لیٹر چاہیے تو پھر آپ کو کچھ ٹائم بعد ایک لیٹر پیٹرول مل جاتا ہے سامنے نیچے سے ٹھیک ہے تو اب اس دوران اس مشین میں کیا کس طرح سے وہ آپ کی آؤٹپوٹ آئی آپ نے انپوٹ تو ایک لیٹر لکھا نا تو اب کس طرح سے آپ کے پاس وہ جو آؤٹپوٹ جو ہے وہ آئی ٹھیک ہے تو اس دوران کیا ہوا ہے ایسا اس مشین کے اندر تو وہ جو پراسس ہے نا اس پراسس کو آپ جو ہے نا فنکشن کہتی ہیں ٹھیک ہے ایک جوسر مشین ہے ایک جوسر مشین کے اندر جب آپ کوئی بھی کوئی بھی چیز ڈالتی ہیں تو آپ وہ انپوٹ ڈال رہی ہیں تو آپ کو ایس ای ریزلٹ اس سے آؤٹپوٹ ملتا ہے لیکن اب پوائنٹ یہ ہے کہ اس انپوٹ اور آؤٹپوٹ کے دھرمیان میں کیا ہوتا ہے ایسا کہ وہ جو پراسس ہے نا وہ کیا ہو رہا ہے اس مشین کے اندر تو وہ جو ہے نا آپ کا فنکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے I hope کہ یہ بات آپ کو یہاں تک clear ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے کہ جو process ہوتا ہے function function ہم اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے input جب آپ ڈالتی ہیں machine کے اندر تو آپ کو output ملتی ہے اور input اور output کے درمیان جو relation ہے اس کو آپ کہتے ہیں function یعنی کہ function وہ process ہے جس کے through آپ کو جو اینا output ملتی ہے ٹھیک ہے مطلب function وہ process ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی تو اب آگے چلتی ہیں اب دیکھتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ میں نے examples لی ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ suppose کریں آپ یہاں پر دیکھیں یہ 1,2,3 اور 4 ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے لکھا ہے 1,4,9,16 اب اب یہاں پر یہاں پر 1 میں نے ڈالا تو میرے پاس آ گیا 1,2 ڈالا تو میرے پاس 4 آ رہا ہے تو یہ درمیان میں سمجھ لیں ایک machine ہے ہمارے پاس تو 2 پٹ کیا آپ کے پاس 4 آ رہا ہے 3 جب آپ نے پٹ کیا تو آپ کے پاس 9 آ رہا ہے 4 جب پٹ کیا تو 16 آ رہا ہے تو اب یہ درمیان میں کون سا اس machine کے اندر process ہو رہا ہے تو اسے ہی ہم function کہتے ہیں اب یہاں پر یہ function کہا ہے یہ function یہاں پر x cure ہے کیونکہ machine کے اندر جو process ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ x cure x cure آپ کا یہاں پر function ہے جب آپ اس میں 1 ڈالیں گے تو 1 آ جائے گا آپ کے پاس 2 ڈالیں گے تو 4 آ جائے گا مطلب کہ یہ جو process ہے نا function کہتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں 3 ڈالیں اب آپ اس کے اندر 3 ڈالیں تو آپ کے پاس 9 آ جائے گا یہ output کس طرح سے آ رہی ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر function ہے جس process کے through آ رہی ہے تو یہ بات ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ابھی کچھ مزید چیزوں کی طرف چلتے ہیں یہاں پر domain اور range کو دیکھتے ہیں یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو آپ function کے اندر put کرتے ہیں نا جو آپ machine کے اندر put کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے domain جیسے کہ یہاں پر f of x is equal to x کیا اور آپ کا function ہے تو آپ نے کیا کرنے put کرنے 2 3 4 up to 1 کوئی بھی چیز تو وہ آپ کی کیا ہے یہاں پر آپ کی وہ domain ہے یعنی کہ جو چیز آپ input کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو ملے گی output اور جو output ملے گی نا اس function کے اندر جب آپ input put کریں گے تو وہ آپ کو ملے گی range ٹھیک ہے اور range machine depend کرتی ہے آپ کی domain پر وہ اس وجہ سے کہ اگر آپ یہاں پر جتنی بڑی value ڈالیں گے یہاں پر آپ کے پاس اتنی بڑی value آئے گی ٹھیک ہے تو امیشہ سے جو range ہے وہ آپ کی domain پر depend کرے گی ٹھیک ہے i hope کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آگئے ابھی چلتے ہیں تھوڑا مزید آگئے ٹھیک ہے definition پر چلتے ہیں کہ definition of function کیا ہوتی ہے a function is a relation between set of input and set of output corresponding output ٹھیک ہے اب جو relation ہے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ input اور output جنہی کہ یہ input اور output کے درمیان relation ہے یہ جو process ہے یہ function ہے آپ کا تو یہ by definition بھی آپ نے اس کو دیکھ لیا کہ function کیا چیز ہوتی ہے تو ابھی چلتے ہیں اس کی کچھ types ہیں ہمارے پاس جو main basic types ہیں ان کی طرف چلتی ہیں تو type number 1 جو آپ کے پاس ہے وہ ہے injective function اچھا injective function کے بارے میں جانتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اس طرح سے ہے کہ یہ 1,2,3,4 آپ کے پاس یہ جو function ہے f of x is equal to x سکیر ہے ٹھیک ہے تو آپ 1 ڈالیں گے آپ کے بس 1 آئے گا 2 ڈالیں گے آپ کے بس 4 آئے گا 3 ڈالیں گے آپ کے پاس 9 آئے گا اس طرح 4 سے 16 آئے گا لیکن جب ہر جو y ہے آپ کے پاس اس کی ایک image ہو یعنی کہ اس کے x کے اندر ایک ہی image ہو اور y کے اندر ایک ایسا بھی کوئی جو ہے یہ جس طرح سے یہ ہے یہ ہو جس کی کوئی image نہ ہو جس کے پاس x نہ ہو تو اس طرح کے function کو آپ کہتے ہیں injective function ٹھیک ہے یعنی کہ جتنے y ہیں اتنے x نہیں ہیں ٹھیک ہے اس سے یہ آرہا اس کی وجہ سے لیکن یہ کس کی وجہ سے ادھر آپ کو اس کی کوئی image نظر نہیں آئے گی تو ایسا function جس کے اندر آپ کے پاس ہر جو y کا element ہے اس کی ایک image ہو یعنی کہ یہاں پر یہ ایک ہی image ہے اور اس کے اندر ایسا بھی کوئی ایک ہو جس کی کوئی image نہ ہو تو اس طرح کے فنکشن کو آپ کہتے ہیں injective function آگے چلتے ہیں آگے آپ کے پاس ہے subjective function subjective function کے بارے میں جانتے ہیں جب one put کیا آپ کے پاس two put کر رہے ہیں تب بھی آپ کے پاس four آ رہے ہیں three put کر رہے ہیں تب بھی آپ کے پاس four آ رہے ہیں تو four put کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کسین آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں two پر اور three پر دونوں پر آپ کے پاس four آ رہے ہیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو function ہے یہ subjective function ہے ایسا فنکشن جہاں پر y کے جو ہے وہ ایک سے زیادہ میچز ہوں یعنی y کے ایک سے زیادہ x ہوں مطبع ایک سے زیادہ جب آپ input ڈالیں تو ان پر آپ کو وہی ایک y مل رہا ہو اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی یہاں پر ایسا نہ ہو جس کی image نہ ہو مطبع سب کی images بھی ہوں اور یہاں پر r1 جو ہے یہاں پر سب کی images بھی ہوں اور یہاں پر اس طرح کے بھی موجود ہوں جن کی جو ہے یہاں پر ایک سے زیادہ x b جن کی images میں آتی ہیں یہاں پر آپ یہ x ڈالیں گے یہ x ڈالیں گے تو تب بھی آپ کے پاس یہ ہی آئے گا اس طرح کے function کو ہم کہتے ہیں subjective function تو یہ وہ بھلی function ہوتے ہیں y have all matching x یہاں پر y کے matching x ہوتی ہیں ایک سے زیادہ